یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا کہ جب سے یہ عدم اعتماد ہوئی ہے اس کے بعد یہ ملک کے اندر یہ کیا طفان آگیا ہے یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں عمران خان نے برودی سرنگیں چھوڑ دی ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے سے کوئی ان کی ان کے سمجھوتے تھے جس کی وجہ سے یہ قیمتیں اسمانوں پر چڑھا دی ہیں یعنی ہمارے بعد ڈیزل پٹرول گیس بجلی آٹا چاول یہ ساروں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں لیکن تھوڑی سی نہیں بڑھی ہماری باری تو مجھے یاد ہے کوئی بارہ روپیہ بڑا تھا پٹرول یا ڈیزل تو انہوں نے مہنگائی مار شروع کر دی تھی جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے چوراسی روپیہ لیٹر پٹرول کی قیمت بڑھائی ایک سو دس روپیہ لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے اب یاد رکھیں ڈیزل خاص طور پہ کسان اور آج کل سب سے زیادہ کسانوں کو متاثر کرے گا اور وہ آگے ہماری فوڈ سیکیورٹی پہ کہ ہم نے بائیس کروڑ لوگوں کو کھلانا ہے ہمارا تو اس وقت اگر ہمارا کسان خوشحال ہے تو ملک بہتر ہے تو لہٰذا اس کا افیکٹ ہر طبقے پہ پڑھے گا ٹرانسپورٹ پہ پڑھے گا اس کا اور ابھی افیکٹ آگے بھی آئے گا بجلی کے بل آئیں گے لوگوں کے پاس جولائے میں اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا منگائی کا ایک بوم پھٹا ہے تو سوال ایک یہ ہے کہ یہ ایک دم اتی منگائی کیوں کی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ تو دو مہینے سے ہیں ہم ڈھائی سال سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے کیا ہمارے اوپر پریشر نہیں تھا یہ قیمتیں بڑھانے کا کیا ہمیں ہم نے نہیں آئی ایم ایف سے ہماری بار بار نگوسیشنز ہوئی کیا ہم نے اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کی اور یہ کیوں نہیں کر سکتے کیا ہم نے ہمیں جب انہوں نے کہا تھا کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ تو ہم نے دس روپے کم کی تھی کیسے کی تھی ہم نے ادھر ادھر سے پیسے نکالے تھے ہماری ریکارڈ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا تھا اور جب ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا اور پھر ہم نے جگہ کہیں پیٹ کاٹ کے لیکن ہم نے دو سو عرب کی سبسیڈی دی ڈیزل اور پٹرول نیچے رکھنے کے لیے کیوں کہ ہمیں پتا تھا کہ جب آپ ڈیزل اور پٹرول بڑھاتے ہیں سب کچھ بڑھ جاتا ہے چار روپے یونٹ بجلی کم کی ہم نے تو اس کے لیے سبسیڈی ہم نے نکالی ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے اور یہ یاد رکھیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اگر فلائی کام ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے کہ ہر خاندان کو ہمارے جتنے صوبے تھے ہر خاندان کو دس لاکھ روپیہ ہم نے ہر خاندان کو دیا ایک سال کے لیے ہیلتھ انچورنس کسی بھی ہسپتال میں علاج کروا سکتے تھے کبھی پاکستان میں اتنا پروگرام نہیں آیا پھر ہم نے کامیاب پاکستان کیا اور کامیاب پاکستان میں ہم نے کرزے دیے سود کے بغیر نچلے طبقوں کو ہم نے احساس کے پروگرام کی سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا احساس پہ احساس راشن کیا کہ لوگوں کو ہم نے نچلے طبقے کو ڈیڑھ کروڑ گھرانوں کو ڈیڑھ کروڑ لوگوں گھرانوں کو ہم نے احساس راشن کاٹ دیا کہ وہ جا کے آٹا گھی اور چیلی وہ ایک ڈسکاؤنٹ پہ لے سکیں کریانہ سٹور سے تو یہ ساری چیزیں ہم بھی آئے میں پروگرام میں تھے اس کے باوجود ہم نے اپنے قوم کا دھیان رکھا ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر پریشر نہ پڑے یہ کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں عالمی مہنگائی ہو گئی عالمی مہنگائی تو پچھلی گرمیوں سے ہے یہ جو ساری قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو پچھلی گرمیوں سے بڑھ رہی ہیں تو یہ ہمیں بھی سارا کچھ فیز کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ کیا اتنا بڑا طفان آیا کہ ہماری مہنگائی بھی اس پانوں پہ چلی گئی اور مزید اور جانی ہے اور اس کے بعد جو ہماری معیشت ہے جو نقصان ادھر ہو رہا ہے یہ جب کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا مشکل برا پاکستان ملا برا تو ہمیں ملا تھا مشکل وقت یہ چھوڑ کے گئے تھے جو اصل بارودی سرنگ تھی اس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیرونی خسارہ کیونکہ وہ ڈالرز کے اندر خسارہ ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے بیس سرپ ڈالر اس کے باوجود تیسرے سال میں ہم بالکل خسارہ کم کر چکے تھے اور خسارہ بھی کم کیا اور پانچ اشاریہ چھے فیصد پہ ہماری ایکانومی بڑھ رہی تھی اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کرونا کا سال تھا اور اس سے جو دو سال کرونا کے تھے دوسرا اور تیسرا ہمارا سال کرونا کا سال تھا اور کرونا کا کے باوجود پانچ اشاریہ چھے فیصد پہ پاکستان بڑھا جب ہندوستان منفی سات فیصد پہ چلا گیا ان کی گروہ ان کی دولت میں بجائے اضافہ ہونے کے نیگٹیو میں گیا اس دور میں جس طرح پاکستان نے سب سے یہ صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بران آتا ہے جو کرونا کا ساری دنیا میں عذاب آیا تو پاکستان وہ ملک تھا چاند ملکوں میں سے جس نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا غریبوں کو بچایا اپنی معیشت کو بچایا اور اس میں میں آج خاص طور پر پھر سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہم میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری ان سی او سی جو ہم نے سٹرکچر بنایا تھا جس کو اثر دمر اس کے لیڈ کر رہے تھے جس پہ سارے پاکستان کے ادارے تھے سب نے اپنا کام کیا جس پہ پاکستانی فوج بھی تھی اور جس طرح ابھی جو ہمارا فیٹف میں سے ہم نکلے ہیں فیٹف کے اندر بھی سب نے ملکے ایک ملک نے ملکے لڑا تھا جس پہ سارے ادارے جس پہ حماد نے لیڈ کیا تھا جس پہ سارے ادارے تھے جس پہ پوری کوشش کی بلکہ پرائیوٹ لوگ بھی تھے جس پہ پاکستانی فوج بھی تھی سب نے ملکے اتنے بڑے اشیوز ہمارے دور میں ریزولو ہوئے اسی دور میں جب ہم آئے میں تھے اسی دور میں جب عالمی بران تھا ایک قوم بن کے ہم اس سے نکلے تھے یہ جو آج پھسے ہوئے ہیں یہ جو آج ہماری ساری جو اتنی مشکلوں سے ملک کو ہم نکال نکول کے یہاں لے کے آئے تھے آج مہنگائی کے علاوہ جو ہماری معیشت ہے خطرے میں موڈیز کے اندر جو کریڈٹ ریٹنگ کرتا ہے کہ ایک ملکی کریڈٹ ریٹنگ انہوں نے مائنس میں ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے پاکستان وہ کرزے نہیں ملیں گے اگر کرزے ملیں گے تو بہت مہنگے کرزے ملیں گے اور یہ دوسری چیز وابڈا کا جو وابڈا کی ریٹنگ ایسی تھی کہ وہ خود انٹرنیشنل لونز لے سکتی تھی اب ان جب سے ہی آئے ہیں اس کی بھی ریٹنگ ڈاؤن گریڈ کر دی ہے اس کا مطلب کہ وابڈا کو وہ لونز نہیں ملیں گے اور اگر ملے تو بہت مہنگے ملیں گے اس کا مطلب جو دس اسی دور میں جو دس ڈیمیں دس ڈیمز جو ہمارے دور میں شروع کی ہوئی ہیں وہ اب خطرے میں چلی جائیں گی کیونکہ اگر پیسہ نہ کرزے نہ ملے تو یہ کیسے پورے ہوں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقیبی کر رہا تھا اس کی پانچ اشاریہ چھے فیصد تیسرے سال میں اور چھے فیصد چوتھے سال میں جب اس کی اکانومی گروہ کر رہی تھی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جب ریکارڈ ہم ٹیکس اکٹھے کر رہے تھے وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم پیسے نکال سکے عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے کے سبسیڈائز کرنے کے لیے ریکارڈ چھے اشاریہ دو ٹریلین یعنی چھے ہزار دو سو ارب روپے کا ہم نے ٹیکس اکٹھا گیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اور اسی دور میں سب سے زیادہ پاکستانی اوورسیز بیرون ایمل پاکستان ریمیٹنسز ہمیں بھیجیں اکتیس ارب ڈالر کی بتیس ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس تھی اور جو ہماری فصلے تھی جو ہمارا اگریکلچر ٹرانسفورمیشن پلان تھا اس کی وجہ سے جو کسانوں کے پاس پیسہ گیا جو ہم نے ان کی مدد کی ریکارڈ فصلے ہوئی ہمارے پاس چار اشاریہ چار فیصد پہ ہمارا ذرائع ذرات ہماری آگے بڑھ رہی تھی تو اس اس وقت کیا ہوا کہ آج سارا کچھ نیچے جا رہا ہے اور وہ ہوا کیا میں آج اب سب کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہوا یہ ایک ایک سازش ہوئی امریکہ سے ایک سازش جس سے یہاں میر جعفر اور میر صادق انہوں کے ساتھ ملے اس کے بعد انہوں نے پلان کیا ہماری گورنمنٹ گرانے کا اس سے جو سیاست کے اندر جو جو ملک کے اندر سیاسی محول تھا وہ غیر یقین ہی ہو گیا پلٹیکل انسیٹنٹی ہو اس کا افیکٹ پڑا معاشرت کے اوپر میں نے جا کے نیوٹرلز کو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر یہ سازش ہو رہی ہے بڑا اچھا آپ نیوٹرل رہے لیکن یہ جو سازش ہو رہی ہے اگر اس وقت گورنمنٹ کو گرا دیا گیا اس سازش کے تحت تو یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا ہم نے بڑی مشکل سے یہاں تک آئے ہیں یہ بڑی مشکل سے کرونا سے نکل کے جو کموڈٹی سوپر سائیکل تھا یہ جو جب یوکرین میں گیا روس اور جو جنگ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو اثرات تھے بڑی مشکل سے ہماری معاشرت یہاں کھڑی تھی تو میں نے تب ان کو بتایا پھر شوقترین کو کہا کہ ان کو بتاؤ کہ یہ وقت نہیں ہے اس ملک کے اندر یہ سازش کو کامیاب ہونے دینے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑے گا ہماری معاشرت کے اوپر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ٹائم تھا کہ اس سازش کو ناکام کرنے کا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ نہ ان لوگوں کے پاس قابلیت ہے نہ ان کے پاس اہلیت ہے اور ان کا مقصد ہی آنے کا کچھ اور ہے ان کا مقصد اس ملک کی نہ مہنگائی کام کرنے کے لیے نہ ان کا مقصد اس ملک کی آہ ریفارمز کرنے کا تھا اکانومی ٹھیک کرنے کا تھا ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا اور وہ جو مقصد تھا میں بڑا شکر گزار ہوں ان کے وزیر آہ دستگیر کا خورم دستگیر کا جس نے ٹی وی پروگرم پہ کہہ دیا اب اس نے کہا ہمیں تو صرف یہ تھا اور اس نے دو چیزیں کہیں اس نے کہا ایک تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا اس نے نیب اس نے ججز اور ڈال دے رہے تھے اور اس نے ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا جس میں شباز شریف نے بھی چلے جانا تھا تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں کی عدالتیں ازاد نہیں ہیں کیا یہاں کی جو عدالتیں ہیں اس میں کوئی ہماری انٹیفیرنس تھی ہے ہوئی ہے آج تک ہم تو وہ زمانہ نہیں کہ ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جسٹس کیوم جی ہمیں کیس میں یہ ریزالٹ چاہیے ہم نے تو سپریم کوٹ پر کبھی سوچا نہیں حملہ کرنے کا ہم نے کسی ادارے کو ہم نے آج تک ہم نے اداروں کو چلنے دیا نیب کا ادارہ جو چلا ہے میں بتا دوں آج کہ نیب نے کچھ دو سو اسی حرب روپیہ اپنے سارے کوئی اٹھارہ سال میں کٹھا کیا تھا ہمارے تین سالوں میں انہوں نے چار سو اسی حرب روپیہ کٹھا کیا کیونکہ ہم نے مداخلت کسی میں نہیں کی تو میں جو آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو خورم دستگیر نے بات کی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے این آر او ٹو لینے کا ان کا تو مقصد یہ ایک تھا اسی لیے یہ ساری جدوجہ تھی ساڑھے تین سال سے یہ بار بار جو بلیک میل مجھے کیا جا رہا تھا یہ تو صرف چاہتے تھے این آر او دوسرا این آر او یاد رکھیں ان کو پہلا این آر او مل چکا ہے ان کو ملا جنرل مشرف نے این آر او دیا جو ساری ان کے کرپشن کیسز تھے دو دو دفعہ ان کی حکومتیں گئی کرپشن پہ نوے کی دہائی میں تو جو سارے ان کے کرپشن کے کیسز تھے وہ سب جنرل مشرف نے ماف کر دیا تھے یہ جو ہے یہ این آر او ٹو ہے یہ انہوں نے دس سالوں میں جو چوری کی تھی یہ پچانوے فیصد جو کیسز ہیں یہ سارے ان کے دور کے ہیں یہ ان کے جو دس سال تھے ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے اور اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو قانون لے کے آئے ہیں نیب کی امنمنٹس کا میں آج آپ ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں انہوں نے جو نیب کا امنمنٹ قانون لے کے آئے ہیں اور یہی قانون انہوں نے کوشش کی تھی جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن اسیمبلی سے پاس کر رہے تھے اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ فیٹف سی گری لسپ سے نکلیں جو ان کی وجہ سے ہم گری لسپ پہ تھے تو جب ہم نے فیٹف کا قانون پاس کیا تو انہوں نے تب کوشش کی بلیک میل کیا کہ ہم فیٹف کے لیے تب ووٹ دیں گے جب آپ ہمیں این آر او دیں گے اور یہ نیب کے اندر چینجز لے کے آئیں گے تب آپ کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن نہیں پاس کی تھی یہ باہر چلے گئے تھے تو ان کے بغیر ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن پاس کی جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا گری لس سے تو ان کا صرف مقصد این آر او ٹو تھا اور انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے جب جو چینجز لے کے آئے ہیں ساری قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ بارہ سو عرب روپے کے کرپشن کے کیسز کل جب یہ قانون بنے گا ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے اس ملک کا بارہ سو عرب روپے جو چوری کیا ہوا تھا ان ساروں کے ناموں پہ وہ سارا ختم ہو جائے گا اب یہ این آر او ٹو مل جائے گا ان کو کل اب سوال یہ ہے کہ یہ جب کہتے کہ جی ہم بے بس ہیں میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ سنسیر ہیں اس ملک سے تو کیا آپ کو یہ یہ جو بارہ سو عرب ہے اس میں سے اگر آپ یہ معاف کروا رہے ہیں سوچیں یہ اس کا چار سو عرب آ جائے تو ہم پھر بجلی کی قیمت دیچہ لاسکتے ہیں اور پھر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے روس سے بات شروع کر دی تھی تیل کی اگر آپ کو فکر تھی اس قوم کی اور آپ سارا وقت سارے تین سال سے مہنگائی کی بات کرتے تھے تو اگر آپ نے مہنگائی کام کرنی تھی تو آپ نے کیوں نہیں دو مہینے ہو گئے کیوں نہیں آپ نے روس سے تیل کی بات کی کیونکہ آپ امریکہ کے غلام ہیں امریکہ کی اجازت نہیں ملتی ہم نے جب پھر تیل سبسٹائز کیا تھا تو ہمارا پوری کوشش یہ تھی کہ اس کے بعد ہم روس سے سستا تیل لیں گے جو ہندوستان لے رہا ہے جو سری لنکا لینے لگا ہے جو بنگلہ دیش لینے لگا ہے ہم نے بھی روس سے تیل لے لانا تھا اور اس سے پھر ہم نے لوگوں کے پر بوجھ نہیں آنے دینا تھا انہوں نے بجائے وہ لینے کے روس سے تیل کیونکہ ان کے جو جن کے یہ غلام ہیں ان کا حکم نہیں ہے ان کو لہٰذا عوام کے پر بوجھ ڈال دیا اصل مقصد جس کے لیے یہ آئے تھے وہ اب آپ کے سامنے آ گیا انہوں نے لینا تھا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو دے دیا ہے اور اس سے بارہ سو عرب روپیہ اس قوم کا یہ حضم کر جائیں گے پہلے سارا پیسہ حضم کیا ان ار او ون پہ یہ دوسرا ہے اور پھر جو دوسری مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جدر یہ لے کے جا رہے ہیں اب مجھے خوف ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے جو جدر سری لنکا پہنچ کے ہے اور وہ ہم مجھے خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح یہ ہماری اب ریمٹنسز گر رہی ہیں ہماری دس پسنٹ ایکسپورٹس گر رہی ہیں پچھلے مہینے جس طرح یہ ٹرینڈ جا رہی ہے ہمیں خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے کہ ہم اپنا جس طرح سری لنکا اب تیل نہیں خرید سکتا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے جب جب انہوں نے نو کانفرنس کیا تھا تو ڈالر ایک سو اٹھتر روپے کا تھا آج وہ دو سو آٹھ روپے پہ پہنچ گیا ہے اور یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے مفتا اسمائل پہنچ گیا امریکن ایمیسٹر کے پاس اور اسے اس نے کہا کہ جی ہماری مدد کریں کسی طرح ہمیں ہمیں کوئی ریلیف تلوا دیں تو مفتا اسمائل اور شباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو امریکن ہیں ان کی ایک بڑی ایک ایک ان کی فلوسفی ہے وہ یہ ہے کہ دیر ایز نو فری لانچ کوئی چیز مفت نہیں ملتی ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے تو جو وہ قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ ہمیں خدسیہ ہے وہ ہماری سوورنٹی کی قیمت لوگ وہ ہماری حقیقی ازادی کی قیمت لی جائے گی اور اس قیمت وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے لیے بلاول بھٹے نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات لیکن جب انہوں نے پانچ اگست دوزار انیس کو کشمیریوں کی سٹیٹ ہڈ لی جب انہوں نے جو کشمیریوں کو آہ وہ جو آرٹیکل ان کا آہ تری سکسی جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لے آ وہ یاد رکھے وہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی انٹرنیشنل لو توڑا تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا ہم نے بھی پوشش کی تب اس سے پہلے دوست تھی تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو یہ یاد رکھے یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر یہ کریں گے اور دوسری چیز ایک اور ان کا مانوی والا اس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا اس نے کہا کہ اسرائیل سے کیوں نہیں ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے یہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے یہ ریجیم چینج کی گئی تھی وہ یہی ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ چلیں جو ہندوستان اسرائیل اور جو امریکہ چاہتا ہے اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہماری سوورنٹی ہماری ازادی کے خلاف ہے جس کی وجہ سے یہ ساری جدو جیتی پاکستان کی جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی کی وہ کیوں بنایا تھا ہم کیوں ازاد ہوئے تھے تو اگر یہی کر رہا ہے کہ جا کے اپنی ساری نظریے کو اس سب کو دفن کر رہا ہے کہ ہاں ملک کے اوپر وہ چور اور ڈاکو آ گئے ہیں جن کے ساتھ پیسے باہر پڑے ہیں ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں جب چوری کرتے ہیں باہر پیسہ لے جاتے ہیں اور پھر پریشر ڈال کے ہیں اور لے لیتے ہیں یہ لوگ جب تک ہیں میں آج اب سارے پاکستانیوں کا سب کو کہنا چاہتا ہوں اگر یہ لوگ اس ملک کے اوپر مسلط رہے یہ صرف تب رہیں گے کہ اس ملک کے سارے اداروں کو دفن کریں گے اس ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو دفن کریں گے نیپ تو ہوگی دفن ایف آئیو ہوگی دفن سرکاری نوکروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے برتیاں چینج کی ہیں میرٹ ختم ہو گئی جو انہوں نے پولیس کا استعمال کیا آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس سے ظلم کروایا جس طرح کی ایف آئی آرز کٹوائی ہمارے اوپر بلاسفمی کے کیس کر دی کبھی ریاست اپنی شہریوں پر بلاسفمی کا کیس نہیں کرتی یہ انہوں نے کر دی ہے اب آٹھ ایف آئی آر میرے اوپر ہیں ہمارے سارے لوگوں کے اوپر ہیں نوم چومس کی جو دنیا کے بڑے انٹیلیکچل سمجھے جاتے ہیں ان کا آج پڑھ لے سٹیٹمنٹ انہوں نے شباز شریف کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ آپ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی آپ جمہوریت تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کی اور یہ رہ گئے تو یہ جمہوریت ایک ایک جمہوریت کا جتنا بھی جس پر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے سب ختم کریں گے یہ جس طرف جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہے ابھی سے ہی میچ فکس کرنے کی ساری تیاری ہیں ہمیں ساری خبریں آ رہی ہیں پولیس کا جو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں ابھی ہمارا ایک کالیک ہمارے جو الیکشن لڑا تھا اس کے بیٹے کو گولی لگی وہ آج ہسپٹل میں اور اس کے سارے گھر گھر والوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جب ایک کراپ ٹولے کو اوپر بٹھائیں گے جو کہ تیس سال سے دونوں خاندان اس ملک پہ ہیں انہوں نے ہمیشہ جو پہلے کرتے ہیں وہی کرنا ہے اب تو جمہوریت سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا یہ انہوں نے اخبار والوں کے صحافیوں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا جس طرح انہوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی ہوئی ہیں اور ان چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس وقت خوف پھلایا جا رہا ہے تو جو یہ راستہ پکڑا ہوا ہے میں آج آخر میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف ایک طرح یہ اس ملک پر مسلط رہیں گے اور وہ خوف تاری کر کے یہ جو خوف ہے یہ ایک سب سے بڑا بوت ہے میں بار بار اپنی قوم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ جو ایک خوف کا بوت ہے یہ اس طرح کے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں جو جن کی سامحے ساری تاریخ پتہ ہے باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈرز پیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے بیٹھ کے ملک کو اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جہاں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ان ملکوں سے یہ کنٹرول ہو رہے ہیں اس ملکی نہ انہوں نے ازادی رہنے دی ہے نہ انہوں نے ادارے چلنے دینے نہ انہوں نے جمہوریت چلنے دینی ہے انہوں نے جتنی دیر یہ آئیں گے اس ملک کو مزید اور نقصان پہنچائیں گے صرف اپنے آپ کو اوپر مسلط کرنے کے لیے لہٰذا ہم سب نے مل کے ساری قوم نے مل کے ہم نے جتوجید کرنی ہے آپ نے آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے میں آپ کو کال دوں گا ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے ہمارا آئینی حق ہے پورا منتجاج وہ ہم کریں گے اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی میں پھر سے کہہ رہا ہوں الیکشنز نہیں صاف اور شفاف الیکشنز صاف اور شفاف الیکشنز اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں جو پنجاب کے بائی الیکشنز میں میچ فکس کرنے کی کوشش کی جائے رہی اور جو جو ملوث ہیں اس میں اگر اس طرح کے الیکشنز کروائے اس سے ملک مزید اور انتشار کی طرف جائے گا حالات اور بگڑیں گے سیاست کے اندر غیر یقینی فضاء بڑھتی جائے گی وہ معاشت کو افیکٹ کرے گی صرف راستہ ایک ہی ہے صاف اور شفاف الیکشن کا اور وہ ہم سب نے ملکے اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے پاکستان پائندہ بات موندوہ موندوہ موندوہ